میرا نام ماریا ہے میری عمر 21 سال کی تھی اور آج میں اپنے ماں باپ کی میت کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی میرے باپ نے اپنی زندگی میں ہی میری شادی اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ اے کر دی تھی ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ چار دن بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے اپنا سب کچھ میرے حوالے کر کے وہ اس دنیا سے چلے گئے اور میرے ہونے والے سسر نے آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا انہوں نے کہا کہ بیٹی سوچا تو یہی تھا کہ بہت خوشی سے دھوم دھام سے تمہیں لے جائیں گے اور اب تمہیں اللہ نے اتنا بڑا دکھ دے دیا ہے کہ ہم کوئی بھی دھوم دھام نہیں کرنا چاہتے چالیس دن تک تم اپنے ہی گھر میں رہو چالیس میں کے بعد ہم آ کر نکاح کی رسم کریں گے اور تمہیں رخصت کر کے لے جائیں گے میں اپنے گھر میں ہی رہی میرے ساتھ میری ایک خالہ رہتی تھی لیکن ان کی بھی شادی ہو چکی تھی اور وہ پھر بھی میرے ساتھ رہی تھی کیونکہ میں اکیلی تھی اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ ملک سے باہر چلی گئیں اب میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے میری شوہر اور میرے سسرال والوں کے مجھے میری خالہ نے کہا کہ اچھے طریقے سے سب کے ساتھ رہنا کیونکہ وہی تمہاری فیملی ہے چالیس دن کے بعد میرے سسر اور میری ساس آ کر مجھے اپنی بیٹی بنا کر لے گئے میرے گھر کو تالہ لگا دیا گیا سمان بھی ادھر ہی پڑا رہا کچھ سمان ساتھ لے لیا میرے سسر کے گھر میں کل دس لوگ تھے چار میرے دیور تھے اور دو نندے تھیں ساتھ سسر میرا شوہر اور مجھے ملا کر گیارہ ہو گئے تھے میرے شوہر نے ایک کتہ بھی رکھا ہوا تھا میرا غم تازہ تھا میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے لیکن پھر بھی سب لوگ میری دل جوئی کرنے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آہستہ آہستہ تمہیں اس غم کو بھولانا ہوگا اور ایک نئی زندگی شروع کرنی ہوگی میرا شوہر بھی بہت اچھا تھا اس نے بھی کہا کہ جب تک تم اس دکھ میں ہو ہم لوگ صرف ایک ساتھ اچھے دوستوں کی طرح رہیں گے اس کے بعد اپنی زندگی کا آغاز کریں گے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے اپنی شوہر کی یہ بات بہت اچھی لگی اور مجھے اس سے محبت ہو گئی کیونکہ اس نے میرا بڑا احساس کیا تھا میرے سسرال والوں کا گھر بہت بڑا تھا یہ گھر پرانے زمانے کا بنا ہوا تھا اس لئے یہاں پر کمرے زیادہ تھے اور جگہ بھی ایک دن ہم سب بیٹھے چائے پی رہے تھے جب ایک لڑکی اس طرف آئی اور اچانک سے مڑ کر کمرے میں چلی گئی میں نے کہا کہ یہ کون تھی سب لوگوں نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹی تم کس کی بات کر رہی ہو میں نے کہا ابھی یہاں ایک لڑکی آئی تھی لیکن مجھے دیکھتے ہی پلٹ کر چلی گئی تو میرے سسرال والوں نے کہا کہ یہاں پر آئی تھی میں نے کہا کہ جی ابھی سامنے سے گزری ہے چار فٹ کا فاصلہ تھا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا انہوں نے کہا نہیں بیٹی ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا تمہیں وہم ہوا ہوگا میں حیران ہو گئی کہ اتنا بڑا وہم مجھے بیٹھے بیٹھے ہو گیا لیکن شاید آج کل ویسے بھی میری نیند پوری نہیں ہو رہی تھی رات ہوتے ہی مجھے امی ابو کی یاد آنے لگتی تھی شاید مجھے وہم ہی ہوا تھا ورنہ وہ لوگ مجھ سے جھوٹ کیوں بولتے میں نے اس لڑکی کی شکل اچھی طرح سے دیکھی تھی دبلی پتلی سی لڑکی تھی اور اس کے پتلے پتلے سیدھے سے بال تھے دیکھنے میں بھی پیاری تھی ایک دن مجھے میری ساس نے کہا کہ گھر کی واشنگ مشین خراب ہو گئی ہے تمہارے گھر میں بھی تو واشنگ مشین ہوگی وہاں سے لے آتے ہیں اسی ہزار کا خرچہ ہے کہاں سے نکالیں گے میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہاں خراب ہو رہی ہیں اور بھی کوئی چیز لینی ہو تو لے آتے ہیں میں اپنی ساس کے ساتھ گئی اور اپنی امی ابو کے گھر سے مشین ایسی فریج سب لے آئی بات تو ٹھیک تھی میری ساس کی وہاں چیزیں خرابی ہو رہی تھی وہاں سے واپس آئے تو راستے میں بہت گرمی تھی مجھے پھر سے وہی لڑکی گھر میں نظر آئی اور اس دفعہ تو میں نے سب کو چونکا دیا میں نے کہا وہ سامنے سے گزری ہے سب لوگ مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگے میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے بٹھا دیا انہوں نے کہا کہ بیٹی بہت گرمی تھی لگتا ہے تمہارا سر گھوم گیا ہے اور وہ مجھ سے بہت شفقت سے پیش آ رہی تھی لیکن میں حیران ہو رہی تھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور یہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ یہاں پر تھی ہی نہیں گھر میں سامن سیٹ کر دیا گیا اور میری اس بات پر کسی نے یقینی نہیں کیا سب نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تم کہتی ہو تو ہم قسم کھا لیتے ہیں میں نے کہا نہیں قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کسی لڑکی کو دوبارہ یہاں پر دیکھا ہے خیر یہ بات بھی گزر گئی ایک ہفتے بعد میری ساس نے کہا کہ فرنیچر کی ضرورت ہے بیٹی ہم نے اپنی بیٹی کو جہیز دینا ہے تمہارے گھر آئے تھے تو سارا کچھ نیا پڑا تھا لگتا ہے جانے سے پہلے تمہارے ماں باپ نے نیا فرنیچر لیا تھا اگر تم برا نہ مناؤ تو وہ فرنیچر ہم اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دیں مجھے یہ بات بری لگ رہی تھی کیونکہ وہ فرنیچر واقعی میرے ماں باپ نے جانے سے پہلے لیا تھا اور اس طرح سے وہ ان کی آخری شاپنگ تھی اور ان کی آخری نشانی بھی جو میں کسی اور کو نہیں دینا چاہتی تھی میں نے کہا کہ وہ سب میں اپنے کمرے میں رکھا دیتی ہوں اور میرے والا فرنیچر آپ اپنی بیٹی کو دے دیں یہ بھی تو آپ لوگوں نے ابھی ہی لیا ہے انہوں نے کہا نہیں یہ تو بہت سستے والا ہے بیٹی کی سسرال کا معاملہ ہے نا میری ساس تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی پھر میں نے سوچا کہ جب ماں باپ چلے گئے ہیں تو چیزوں کو دل سے لگا کر کیا کروں گی اصل میں تو میرے ماں باپ ہی میرا سب کچھ تھے جب وہ ہی نہیں رہے تو پھر چیزیں کس کام کی میں نے اپنی ساس کو فرنیچر بھی اٹھا کر دے دیا میری ساس بہت زیادہ خوش ہو گئیں اور میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگیں بہت پیار کرتی تھی مجھ سے وہ بہت اچھی خاتون تھی ایک دن میں نے اپنی شوہر کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا اس نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں میں نے کہا کہ بس یوں ہی آپ کے پاس بیٹھنے کو دل کر رہا تھا اس نے کہا کہ نہیں اچھا نہیں لگتا ابھی تمہارے ماں باپ اس دنیا سے گئے ہیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے پر میرے ماں باپ کو اس دنیا سے گئے وے پانچ مہینے ہو چکی ہیں کیا میں اب اپنی شوہر کے پاس بیٹھ کر دل کی باتیں بھی نہیں کر سکتی تھی لیکن وہ میرے پاس بیٹھے ہی نہیں اور اسی رات میں پانی پینے کیلئے کچن کی طرف گئی تو میں نے وہاں وہ لڑکی دیکھی وہ بلکل میرے سامنے کھڑی تھی میں بری طرح سے ڈر گئی میں نے کہا کون ہو تم اس نے کہا میں تمہارے شوہر کی پہلی بیوی ہوں میں حیران و پریشان رہ گئی اور چلانا شروع کر دیا اور وہ وہاں سے چپ چاپ چلی گئی سب گھر والوں کو جمع کر لیا میں نے کہا کہ وہ لڑکی ابھی یہاں تھی اس نے مجھے کہا کہ وہ میرے شوہر کی پہلی بیوی ہے سب لوگ حیران رہ گئے گھر میں اس کو تلاش کیا وہ لڑکی کہیں بھی نہیں تھی مجھے میرے سسر نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے لگتا ہے تمہیں کوئی بیماری ہو گئی ہے تمہیں ایک لڑکی نظر آ رہی ہے جو اس گھر میں ہے ہی نہیں تمہارے شوہر کی دوسری شادی کا سوال کہاں سے آتا ہے تم اس کی بیوی ہو اس کی پہلی اور آخری شادی تم سے ہوئی ہے اور میں کبھی بھی اس کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دوں گا تم ہماری بیٹیوں کی طرح ہو ہم نے تمہارے ماں باپ سے وعدہ کیا تھا لیکن لگتا ہے تمہاری طبیعت خراب ہے انہوں نے کہا کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی لیکن میری حالت بہت ہی خراب تھی اتنے سارے لوگ مل کر جھوٹ کیوں بولیں گے ان کو کیا مسئلہ ہو سکتا تھا یہ لوگ تو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے مجھ سے گھر کا کوئی کام بھی نہیں کرواتے تھے دن رات مجھ سے پوچھتے تھے تم نے کھانا کھایا یا پھر کسی چیز کو کھانے کو دل کر رہا ہے ان کو احساس تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اسی لئے تو میرا اتنا خیال کر رہے تھے ایک دفعہ پھر مجھے وہ لڑکی نظر آئی لیکن اس دفعہ میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ گھر میں تماشا بن جاتا تھا شوہر کو کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں وہ مجھے دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے ڈاکٹروں کو میں نے ساری صورتحال بتائی تو ڈاکٹر نے کہا کہ شاید آپ کو وہم کی بیماری ہو گئی ہے کیونکہ آپ کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اور جب کسی انسان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے تو اس کا دماغ حادثے سے لڑنے کے لئے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتا ہے ایسے میں وہم ہونا ایک عام بات ہوتی ہے وہ لڑکی آپ کو نظر آئے گی تو صرف آپ کو ہی نظر آئے گی میں نے کہا کہ اس نے مجھ سے بات کی ہے ڈاکٹر نے کہا وہ بات بھی کرے گی تو آپ سے آپ کی بیماری اس طرح بڑھ جائے گی تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو ہاتھ بھی لگائے لیکن دراصل وہ نہیں ہوگی کہ بیماری تو پوری دنیا میں مشہور ہے اور ہم اس کو پیرامائٹ کہتے ہیں یعنی کہ آپ کو وہم ہو رہے ہیں آپ فکر نہ کریں میں آپ کو دوائی دیتا ہوں آپ کا دماغ سکون میں رہے گا میں نے سنا تھا کہ دماغی دوائیوں میں زیادہ تر دوائیاں نیند کی ہوتی ہیں دماغ کو سکون نیند سے ہی آتا ہے دوائیاں لینے کے بعد میں اکثر سوتی رہتی تھی لیکن دن بھر سونے کے بعد کبھی کبھی رات کو میری آنکھ کھل جاتی تھی ایک دن میری آنکھ کھلی تو میرا شہر کمرے میں نہیں تھا میں اسے تلاش کرتی بھی باہر آ گئی ایسا لگا کہ شاید میرے آنے سے پہلے اس کے ساتھ یہاں پر کوئی موجود تھا اور میرے قدموں کی آواز سن کر اس نے اس شخص کو بھیج دیا ہے میں نے کہا کیا کر رہے ہیں آدھی رات کا وقت ہے تو کہنے لگا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو یہاں آ کر بیٹھ کیا چلو کمرے میں چلتے ہیں میں نے کہا نہیں میں آپ کے پاس بیٹھوں گی مجھے آپ سے بات کرنی ہے لیکن میرے شوہر نے کہا کہ نہیں ابھی تھوڑی نیند آ رہی ہے سوتے ہیں تمہیں نیند آ جائے گی جاتے جاتے میری نظر سوفے پر پڑی تو میں حیران رہ گئی کیونکہ وہاں پر دو پیالیاں پڑی تھی یعنی میرا شوہر کسی کے ساتھ یہاں بیٹھ کر چائے پی رہا تھا ایک شخص دو پیالیوں میں چائے نہیں پیتا لیکن یہاں پر کون تھا میرے آنے سے پہلے جو جلدی جلدی غائب ہو گیا ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ یہ میرا وہم ہے لیکن اس لڑکی نے کہا تھا کہ میں تمہارے شوہر کی بیوی ہوں اگر وہ میرے شوہر کی بیوی تھی تو پھر اس گھر میں کوئی نہ کوئی ثبوت تو ضرور ہونا چاہیے تھا شوہر کی حرکتیں اور شوہر کو دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ دوسری شادی کی ہے کیونکہ وہ بھی مجھ سے گھپرایا ہوا اور شرمایا ہوا ہی رہتا تھا گھر میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں تھی کوئی پرانی تصویر نہیں تھی میں نے سٹور کو بھی دیکھ لیا میں نے گھر کی علماریوں کو بھی چیک کیا ایسی کوئی بات نہیں تھی اس کا مطلب کہ مجھے واقعی وہم کی بیماری ہو گئی تھی میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئی اس نے مجھ سے ایک گھنٹے تک باتیں کی مجھے سمجھایا اس نے کہا کہ آپ کو اپنے ماں باپ کے دکھ سے لڑنا ہوگا بھولنا ہوگا یہ سب کچھ جانے والے کے ساتھ کوئی نہیں چاہتا ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد میری طبیعت تھوڑی بہتر تھی میرا موڈ بھی بہتر تھا سوچا سو جاؤں گی لیکن سوچا کہ شوہر کو کہتی ہوں آج مجھے کہیں باہر لے جائیں تاکہ میرا موڈ تھوڑا اچھا ہو جائے لیکن میں نے جب شوہر کو یہ کہا تو انہوں نے صاف منع کر دیا میں نے کہا کیوں نہیں میں نے جا کر اپنی ساس کو بتا دیا کہ یہ مجھے باہر نہیں لے کے جا رہے بیٹی کی طرح تھی تو سوچا کہ وہ میرا ساتھ دیں گی لیکن انہوں نے کہا کہ بیٹی تمہاری طبیعت خراب ہے تمہیں باہر نہیں جانا چاہیے تم آرام کرو وہ پھر بھی اپنے بیٹے کا ہی ساتھ دے رہی تھی جیسے وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ ہم لوگ کہیں باہر جائیں میرا موڈ خراب ہو گیا رات جا کر گزاری میرا شوہر تو میرے پاس ہی نہیں آ رہا تھا جبکہ میرے ماں باپ کو اس دنیا سے گئے وے ساتھ آٹھ مہینے ہو گئے تھے ایسا لگتا تھا مجھ سے زیادہ اس کو دکھ ہے کم سے کم وہ میرے ساتھ بیٹھے کوئی بات کرے شوہر کتنا بات تو کر سکتا تھا نا مجھے کہیں لے کے جا سکتا تھا اگر اس کو میرے دکھ کا اتنا ہی احساس تھا تو میرا دکھ ختم کرنے کے لیے میرا دھیان بٹانے کے لیے وہ کچھ کرتا کیوں نہیں تھا میں تو جب بھی اس کے قریب جانے لگتی وہ بار بار مجھے یہ بات یاد دلاتا کہ تمہارے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے مجھے اس کی حرکتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی یا میں پاگل ہو گئی تھی یا پھر وہ بھی میرے ساتھ پاگل ہو گیا تھا اس کے بعد بھی دو تین دفعہ ایسا ہوا کہ وہ لڑکی گھر میں مجھے نظر آئی اور اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں واقعی پاگل ہو گئی ہوں اس لئے میں نے یہ بات کسی کو بتائی ہی نہیں اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی ایک دفعہ میں گھر کے سہن میں بیٹھی تھی اور ہمارا کتہ بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھا تھا جب وہ لڑکی گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور اس کو دیکھ کر کتہ بھونکنے لگا وہ دوبارہ سے غائب ہو گئی میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی لیکن مجھے کنفرم نہیں تھا کہ کتہ اس کو دیکھ کر بھونکا تھا یا نہیں کیونکہ جس ٹائم کتہ بھونکا تھا اس ٹائم گیٹ سے ایک بلی گزری تھی اور کتے بلیوں کو دیکھ کر ویسے بھی بہت زیادہ بھونکتے ہیں مجھے لگا کہ شاید اس نے بلی کو دیکھا ہے اور اسی ٹائم مجھے وہم ہوا لیکن ایک پلکوں میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ شاید کتے نے بھی اس کو دیکھا ہے کیونکہ کتہ تو جھوٹ نہیں بول سکتا نا پتہ نہیں میری زندگی میں کیا ہو رہا تھا میری زندگی برباد ہو گئی تھی میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے میں اکیلی رہ گئی میرا شوہر میرے قریب نہیں آتا تھا اور مجھے یہ بیماری بھی ہو گئی تھی ایک دن میری ساس کی کوئی رشتے دار آئی ہوئی تھی جب اس نے ایک عجیب سی بات کر دی اس نے کہا کہ ابھی تک تو آپ کی بہو کے ہاں بچہ ہو جانا چاہیے تھا بچہ ہو جائے گا تو اس کا دل بھی لگ جائے گا ابھی تک بچہ کیوں نہیں ہوا تو میری ساس نے کہا کہ پتہ نہیں شاید کوئی مسئلہ ہے جب وہ رشتے دار چلی گئی تو میں نے اپنی ساس کو سب کچھ بتا دیا وہ مجھ سے بیٹی کی طرح پیار کر دی تھی تو میں نے بھی بیٹی کی طرح ان کو ماں سمجھ کر ساری بات بتا دی لیکن میری ساس نے اس بات پر بھی کوئی خاص رد عمل نہیں دیا انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا اپنے بیٹے سے بات کروں گی کہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے میں اس کو سمجھاؤں گی بس یہ کہا کہ اللہ خیر کرے گا اور اس بات کو ختم کر دیا میرے سسر نے مجھے کہا کہ تم اپنا گھر بیچ دو ہم اپنا گھر بھی بیچ دیتے ہیں اور کسی بڑے ٹاؤن میں جا کر ایک بڑا سا گھر لے لیتے ہیں جو کروڑوں میں تھا میں نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے اور میں مان گئی کیونکہ انہوں نے مجھے منا لیا انہوں نے کہا کہ اس گھر میں رہ کر کیا کرو گی جب بھی اس گھر میں جاؤ گی تو اپنے ماں باپ کی یاد آئے گی ویسے بھی اس گھر میں کوئی سمان نہیں تھا سارا سمان کسی نہ کسی بہانے سے یہ لوگ پہلے سے لے چکے تھے ساری جائدہ تمہارے نام ہیں اتنے پیسوں کا کیا کرو گی میرے کاروبار میں لگا دو مجھ سے ہر مہینے پروفٹ لینا میرے سسر نے کہا کہ ان دنوں کاموں کے لیے کاغذات بنوا رہا ہوں تو تم ان پر سائن کر دینا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تو غنودگی میں تھی اسی لیے ان کی ہر بات پر ہاں ہاں کرتی رہی ایک دن میری ساس مجھے اپنے ساتھ کہیں لے گئی لیکن اس جگہ پر میرا دم گھٹ رہا تھا اور میں اپنی ساس کو بتائے بغیر ہی گھر کی طرف چلی گئی میری ساس کو میں نے نہیں بتایا لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے میں گھر میں آئی تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا شاید میرا شوہر بھی کام پر گیا ہوا تھا سوچا کہ کچھ دیر سو جاؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی دوائی میں اتنی نیند تھی کہ ہر وقت مجھے نیند آتی رہتی تھی لیکن جب میں اپنے کمرے میں آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی میرا شوہر تو اسی لڑکی کے ساتھ بغل گیر ہوا بیٹھا تھا جو لڑکی صرف میرا وہم تھی اگر وہ میرا وہم تھی تو میرے شوہر کی باہوں میں کیا کر رہی تھی میرا شوہر بھی گھپرا گیا اور وہ لڑکی بھی ان دونوں کو میں نے جس حال میں دیکھا میں وہاں سے چلی گئی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرا دماغ اچانک سے کھل گیا کیونکہ اب ساری گیم میری سمجھ میں آ گئی تھی وہ لڑکی میرا وہم نہیں تھی وہ میرے شوہر کی بیوی تھی شام ہوئی تو میں نے اپنے چاچو کو بلالیا جو کہ میرے پاپا کے کزن تھے میرے اصل چاچو نہیں تھے میں اکیلی ان سے بات کرنا چاہتی تھی ویسے بھی وہ پولس میں تھے میں نے یہ بات کی تو میرے سسرال والے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس کو وہم کی بیماری ہے اس نے اسی لڑکی کو شوہر کے ساتھ دیکھ لیا ہے وہ تو اکیلا سو رہا تھا میں نے کہا کہ ابھی اس گھر کی تلاشی لی جائے رات کا وقت ہے وہ رات میں کہیں نہیں گئی ہوگی اسی گھر میں ہوگی گھر والوں کی شکل عجیب سی بن گئی کہ نہیں جب کوئی ہے ہی نہیں تو تلاشی لینے کا کیا مقصد ہے میرے چاچو پولس میں تھے اسی لیے ان کو یہ حق حاصل تھا انہوں نے گھر کی تلاشی لی تو وہ لڑکی سٹور سے برامت ہو گئی جہاں پر اس کے رہنے کا انتظام بھی کیا گیا تھا باقی کی کہانی لڑکی نے خود سنائی اس نے کہا کہ یہ میرا شوہر ہے میں اس کی بیوی ہوں اور انہوں نے کہا کہ ایک امی لڑکی سے شادی کریں گے اس کی ساری دولت لے لیں گے اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں وہ بڑی بیوکوف ہے اور ساری جائدات تمہارے نام کر دیں گے لیکن میں اسی گھر میں رہتی تھی اس لیے آمنہ سامنا ہو جاتا تھا جب میرا آمنہ سامنا ہو گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ماریا کو بیماری ہو گئی ہے اور اس لڑکی کو بیوکوف بنانا شروع کر دیا میرا نام سنم ہے اور یہ میرا شوہر ہے میں نے چاچو کو یہ بھی بتایا کہ میرا شوہر ابھی تک میرے قریب نہیں آیا انہوں نے کہا کہ پھر تو یہ سارے ہی جھوٹے ہیں اور تم سے تمہاری جائدات لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا تاکہ تمہیں پاغل ثابت کر کے تمہاری ساری جائدات اپنے نام کر لیں اور وہ اس مقصد میں تقریباً کامیاب بھی ہو چکے تھے میرے گھر کا سمان میری ساری مہنگی چیزیں میری ساس نے مجھ سے بڑی محبت سے لے لیں تھی اور اب میرے سوسر کاغذات بنوا کر بیٹھے تھے جن میں میں ان کے نام گھر بھی کرنے والی تھی اور اپنی ساری جائدات اور بینک بیلنس بھی شکر ہے کہ میری آنکھیں کھل گئیں میں نے ان لوگوں کو باتیں سنائیں کہ ایک تو میں دکھوں کی ماری ہوئی تھی اوپر سے تم لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیا اگر مجھے انسان سمجھ لیتے میرے ساتھ ایسا نہ کرتے تو میں سب کچھ خودی دے دیتی اگر تم لوگوں کو جائدات ہی چاہیے تھی تو لے لیتے ساری دولت لے لیتے کم سے کم بدلے میں مجھے دھوکہ تو نہ دیتے ان لوگوں نے بھی سر جھکا لیا میں نے ان پر کیس کروا دیا پھر واپس اپنے گھر آ گئی بعد میں یہ بھی راز کھلا کہ میرے ماں باپ نے میری شادی پکی نہیں کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ سوچ کر بتائیں گے کیونکہ وہ لوگ ہماری حیثیت کے نہیں تھے لیکن جب ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے تو انہوں نے جھوٹ بولا کہ تمہارا باپ تو رشتہ پکا کر کے گیا تھا میرے گھر کی ساری چیزیں تو چلی گئیں لیکن گھر اور جائدات ابھی بھی میرے ہاتھ میں تھا اپنی منشاہ پر میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور اپنے گھر میں اب عزت سے رہتی ہوں دنیا والے کتنے ظالم ہوتے ہیں صرف آپ کو آگ نہیں لگاتے بلکہ آپ کی راکھ بھی اڑا دیتے ہیں مجھے تو پہلے ہی آگ لگی ہوئی تھی میرے ماں باپ جو نہیں تھے اتنا بڑا دکھ تھا میرے دل میں اور ان لوگوں نے میری راکھ بھی اڑانے کی کوشش کی اللہ ہی ان سے پوچھے گا میں اپنے گھر میں عزت سے رہ رہی ہوں اور فیلحال میرا کسی سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میں تو یہ سوچ کر حیران ہوں کہ لوگوں کی دماغ میں شیطانی پلان آتے کہاں سے ہیں اور اس کے اور اس کے ماں باپ مر گئے ہیں وہ کمزور ہے دکھ میں ہیں چلو اس پر حملہ کرتے ہیں سمجھا کہ پاگل ہو گئی ہوں مجھے ہی کوئی بیماری ہوگی اتنا بڑا دھوکہ دیا مجھے اللہ ہی ان کو پوچھے گا آپ سب لوگ میرے لئے دعا کیجئے گا کہ میرے لئے اور کوئی مسئلہ نہ بنے اور میری باقی کی زندگی آسانی سے گزر جائے